موسیقی کیوں نہیں یہ کاروائی کیا آپ نے کیا کاروائی کریے ہم نہیں کر سکتے ہی آیا میری بات تو سنے ابھی ان سے کرا لے نا نہیں آم نے کیوں نہیں کیا اب آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ کھا گیا وہ کھا گیا یہ آزاروں کا کام ہے نا آزارے جو ہیں وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے ایف آئی ہیں آپ کے پیچھے نیا آپ نے عدالتوں نے ہماری حکومت ہوتے ہوئے ہمارے وزیر آزم کو اٹھایا نا ہمارے وزیر خزانہ کو اٹھایا نا ہمارے اور کئی کسی کو گولی مار دی کسی کو ڈسکوالیفائی کر دی آپ کے حکومت اپنی جان بچاتی رہی ہے پانچ سال بھائی دیکھیں نا جو حقیقت ہے نا وہ تو سب کے سامنے ہے نا جان بچاتی رہے یا نہیں ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو اعتصاب ہوتا ہے یہ آدارے کرتے ہیں آدالتے کرتی ہیں ان کا انڈر جو آدارے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارا کیا اچھا وہ ان کا نہیں کر رہے اب یہ کر لیں میں یہ کہتا ہوں میں بات یہ نہیں کر رہا ہاں تو آپ پھر اعتصاب پر نہ جائیں میرے بھائی میں یہ ہی بتا رہا ہوں اعتراض یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے جس ڈیم کا یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں دیامیر باشا اس پہ آلریڈی ایک سو بائی سرب روپے خرج ہو چکے ہیں سب سے اہم اور مشکل ترین کام کسی بھی ڈیم کو بنانے کے میں اس کی زمین کو خریدنا ہوتا ہے یہ پتہ کلا ہے نا ریکارڈ لے کے آج ہے نا قوم کے سامنے رکھیں خالی ہاتھ بھیلا دیا پیسے دے دیں آدھے جیموں میں ڈال لیں آدھے ادھر ادھر کر لیں یہی ہوگا نا اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی جو پیسہ دے رہے ہیں ضرور دیں لیکن پیسے سے پہلے انہیں کہیں یہ جو دیامیر باشا ہے اس کا ریکارڈ نکالیں افیشل ریکارڈ موجود ہے نا اس کا اس کے ریکارڈ میں کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک سو بائیس ہرپ کی زمین خرید دی گئی ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ پی ایس ڈی پی میں کوئی تقریباً تیس یا پیتالیس ہرپ اس وقت بھی پڑے ہوئے ہیں ایک آدھ اور انویسٹر چاہیے مطلب کہ وہ کام تو ویسے ہو رہا ہے وہاں پہ اگر آپ نے ڈیم بنانا ہے کسی چندے سے تو اس کا نام رکھیں چندہ ڈیم اور وہ دیامیر باشا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ وہ کام وہاں پہ بہت سارا ہو چکا ہے آپ اس کا کریڈٹ جو ہے نا نہیں لے سکتے دو چار رو پر روپے کٹھے کر کے اس کا کریڈٹ اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا ہے یہ لوگوں کو بے وقوب بنانے کی دکان ہے یہ لوگوں کا جیب کٹنے والی بات ہے کہ ایک ایسی چیز آپ دکھا رہے ہیں جو آل ریڈی کافی اس کا کام ہو چکا ہے تو بھائی ہسٹری ان کی جو ہے یہ اسی کے اندر چیٹنگ نظر آ رہی ہے دھوکہ دہی نظر آ رہی ہے ناؤسربازی نظر آ رہی ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور پھر بات یہ ہے میری بات سونا آخری بات آخری بات یہ ہے کہ یہ حکومتیں چندوں کے لیے ہوتی ہیں دنیا کی کون سی حکومت ہے جو چندے مانگ رہی ہے مجھے بتا ہے ہے ایک حکومت بتائیں نواز شریف حکومت کون سی جس نے قرض اتارو ملک وہ کیا تھا وہ کیا تھا بالیاں تک لوگوں نے اتار کے دی قرضہ اتر گیا ملکہ نہیں وہ قرضہ ایسے نہیں تھا کیا حکومتیں چندہ نہیں لیتی وہ بھائی ایسے نہیں تھا وہ قرضہ یہ تھا کہ وہ بھی قرضہ لیا تھا آورسیز پاکستانی سے اور ترتالیس روپے کا ڈالر تھا اور سیتالیس کے حساب سے واپس دیئے تھے لوگوں کو پیسے اب مطلب کہ پوری بات کریں نا پھر اس کا حساب کتاب ایک سے زیادہ مرتبہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں باقاعدہ دیا گیا اور وہ کوئی اسٹیٹ میں نہیں کہہ رہا آپ نے کہا کون سی حکومت چندہ پہ چلتی ہے تو میں نے کہا نوازشی پہ حکومت تو کیا آپ کو لوگوں سے چندہ مانگنا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا بھائی غلط تھا وہ بلکل غلط ہی تھا نا تب ہی تو لوگوں نے دیا بھی نہیں سترہ اٹھارہ رب روپے دیئے تھے وہ بھی بہت تھے اس لحاظ سے نائنٹی سیمین میں لیکن بات یہ وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے لیکن وہ قرض اتارنے کے لیے تھا یہ ڈم بنانے کے لیے نہیں وہ صحیح تھا نہیں وہ غلط تھا میرے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک نہیں تھا اصول کی بات ہے اصول تو اصول ہی ہوتا ہے فنڈمنٹل ہوتا ہے لیکن اس کا تو حساب کتاب موجود ہے ان کے تو حساب کتاب بھی خراب ہے کیسے بات کر رہے ہیں چیف جسٹس کا اکاؤنٹ ہے پرائم نیسٹر کا اکاؤنٹ ہے کوئی پیسہ بھی خرچ ہوا ہی نہیں اور ابھی سے حساب کتاب خراب ہو گیا چیف جسٹس کا اکاؤنٹ ان کے ساتھ مرج ہو گیا نا ہاں ٹھیک ہے وہ تو ختم ہو گیا نا چیف جسٹس کا نہیں تو ابھی تو خرچہ ہی نہیں ہوں آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں میرے بات ہسٹری میں بتا رہا ہوں نا ہسٹری در سنیں نا مجھے ایک بات بتائیں کیا انہوں نے پانچ سال پہلے اپنے منشور میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ہم تین سو پچاس ڈم بنائیں گے کی پی کے میں کہا تھا یا نہیں کہا تھا بتا ہیں یہ ہسٹری بتا رہا ہوں نا میں ان تین سو پچاس ڈم میں سے ایک بھی بنا یہ بھی بتائیں اور تو بجلی بھی ایک سپورٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اچھا اب یہ ہسٹری عائن کی تیکھے نا ہسٹری بغیر میں ایسی نہیں کہہ رہا کہ اسٹری دیکھی جائے گی بھئی اب نواز شریف ہے نا فرس پر وہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو لوگ کہیں گے یار اس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی اس نے بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی بنائی اس نے موٹر وے بنا دیئے چندہ نہیں مانگا ایک چیز فیل ہوئی نا چندہ نہیں مانگا اس نے جو ریسورسز تھے ملکے اس سے یہ سارے کتنا بڑے بڑے کام ہوئے ڈیم کونسا اتنا بڑا کام ہے یہ بارہ ہزار میگا وارڈ بنانا بڑا کام ہے یہ ڈیم بڑا کام ہے اور اس ڈیم پہ وارڈا ڈال رہے ہیں یہ بھی تو ایک بات ہے جو لوگوں کو سوچنے چاہیے کہ ایک ڈیم بنا بنایا ہے آپ اس پہ کھیل رہے ہیں ملکہ دکھا کچھ رہے کر کچھ رہے بھئی آپ نے ایک ڈیم بنائے نا کہ یہ ہم چندے سے بنائیں گے اس کا نام چندہ ڈیم رکھ لیں چلیں آپ ڈیم سے تھوڑا آگے آتے ہیں نا آپ سی پیک کا ایک بڑے معاہدے جو آپ نے کی ہے پچاس ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری چین پاکستان میں آنے پہ راضی ہوا ان معاہدوں کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ چین بھی راضی ہے کہ ان معاہدوں پہ مزید بات کی جا سکتی ہے تو آخر آپ کے معاہدے میں ایسی کیا چیز تھی کہ جس کے اوپر چین بھی اب راضی ہو گیا دوبارہ بات کرنے کے لیے پاکستانی حکومت دیکھیں بات یہ ہے کہ ستر سال میں امریکہ نے جو ہمیں امداد دیئے وہ بیالی سرف ڈالر کے دیئے اچھا وہ بھی دیئے ترسا ترسا کے پانچ سو ملین ایک ملین ایک دو بڑی ڈیلے ہوئی تھی اگزیاؤلہ کے دور میں سب سے بڑی جو پاکستان کی تاریخ کی پہلی جو ہوئی تھی تری پوائنٹ ٹو بلین کی اس کے بعد ایک فور پوائنٹ ٹو بلین باقی ایسے ایک ایک بلین آدھے آدھے وہ کر کر آکے اتنے بان جاتے ہیں پھر اس کی جو قیمت ہمارے سے لی ہے انہوں نے ساٹھ ستر آزار لوگ مر گئے ابھی بھی ہم جنگ میں ہیں ایکانومی برواد ہو گئی ہر چیز ختم ہو گئی لوگوں کے اسیر ہو گئے افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب کروائے ایران سے خراب کروائے سعودی عرض سے بھی خراب کروائے اور کھایا پیا کچھ نہیں گلاس سوڑا باران ہے چائنہ جو ہے چائنہ نے چھپن عرب ڈالرینے ون گو ویڈاوٹ اینی کنڈیشن نواز شریف جب پہلی دفعہ دو ہزار تیرہ میں جیتنے کا بات گیا تو انہوں نے کہا یہ لے لیں ذرداری کو نہیں دیئے انہوں نے کریڈٹ شرائڈٹ لیتے رہتے ہیں لیکن دینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس کو دینا ہے چلے بات کا آغاز کرنے کا کریڈٹ تو چلو جو چھیک ہے وہ لیکن وہ دیکھو نا دینے والے کو انہوں نے بھی ہسٹری دیکھیں نا نواز شریف کی ہسٹری دیکھی ذرداری کی ہسٹری دیکھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کو دیں گے یہ بیمان بھی نہیں ہے اور کپی سیٹی بھی یہ لگایا جبھیں لگا دیا اس نے ٹھیک ہے نا اچھا اب لگا دیا ان کے ہسٹری کیا ہے کہ تین سو پچہ آز دم بنائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں کیا دوبارہ بات کرنا جب اگر کچھ کیا نہیں اب تو حکومت آگئی ہے نا پورے کے پی کے میں بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اب کس بات کا چندہ مانگتے ہیں اور چندہ آپ اس لیے نہیں مانگ سکتے ہیں کہ آپ ڈس کریڈیٹ گورنمنٹ ہیں سی پیک کی بات کر رہے ہیں کہ سی پیک کے اوپر چین کیوں راضی ہو گیا ہے دوبارہ بات کرنے کے لیے کیا ان معاہدوں میں ترمیم ہو سکتی ہے میں یہ بہر ہا یہ باتیں کرتا رہا ہوں ان معاہدوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے چار پانچ سال سے میں ایک بات بار بار کر رہا ہوں کہ یہ جو دھرنے ہوئے یہ جو ناک ڈاؤن ہوئے اس کے پیچھے بات صرف یہی تھی کہ یہ سی پیک کو کسی طریقے سے ثبوت آج کرنا یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا جس میں عمران خان ان کا سب سے بڑا ایجنڈ تھا اور بھی کچھ بہتے ہیں بین الاقامی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جو لوگ چین کو دنیا کے نقشے پہ ابرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے وہ چین جس نے روس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا سر جنگ کے بعد وہ چین جس نے افریقہ کے اندر اپنے بڑے پنجے گاڑ لیے ہیں وہ چین جس نے سی پیک پاکستان ساکھ کیا تو ان سمندروں پہ وہ تھرو گوادر آ چکا ہے وہ چین جو ایڈوانس کر رہا ہے وہ امریکہ وہ ازرائیل جو مطلب کے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایسے میں وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا بھائی تو انہوں نے میری باتھا نہیں کیا انکار کی بات سنیں نا انکار کیا ہے جب دو ہزار چودہ میں دھرنا ہوا تو چینہ کا صدر نے آنا تھا نا ان کے امبیسیڈر نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ دس دن کے لیے دو ہفتے کے لیے ہفتے کے لیے سسپینڈ کر دو ہمارا صدر آ رہا ہے انہوں نے نہیں مانی کیوں نہیں مانی بھائی مانی چاہیے تھے نا چین کے سارے پورا پاکستان حق میں ہیں اور چین آپ کو دے رہا ہے آپ سے لے کچھ نہیں رہا چین نے صاف کی سڑکے پندہ سو کلومیٹر بائیس ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے اچھا یہ اس کو سب اٹھائچ کر رہے تھے یہ پارلیمنٹ پر حملے کر رہے تھے تاکہ پولرائیشن اور انویسٹر بھاگے بہت سارے بھاگے بھی لیکن نواز شریف اور اس کی ٹیم نے اس کے باوجود کہ انہوں نے حالات دگردوں کر دیئے تھے پھر بھی اس نے بجلی پیدا کر دی انڈسٹری چلا کے دکھا دی اب حکومت کی جو پالیسی ہے اور رضاق دعود صاحب نے بھی بیان دیا کہ ایک سال کے لیے سی پیک کے منصوبوں پہ کام روکا جائے تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی سوچی سمجھی بات ہے رضاق دعود صاحب نے وزاد تو دے دیئے ہیں دیکھیں یہ سوچی دے پہلی بات ہے کہ رضاق دعود کو کوئی حق نہیں ہے کسی منسٹر کو وہ بھی نون الیکٹڈ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں چینہ سے یہ سٹیٹ ورسز سٹیٹ ہوئے ہیں گورنمنٹ ورسز گورنمنٹ نہیں ہوتے یہ ریاست اس میں ملوث ہوتی ہے اور کسی وزیر کو یہ حق نہیں پہنچتا ایون کسی گورنمنٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کے معاہدوں کو انڈو کرتا پھرے